دوستو آج لے کر آئی ہوں آپ کے لئے گونڈ کے لڈووں کی ریسپی یہ لڈو ہیلتھ میں اتنے زیادہ کارگر ہوتے ہیں دوستو کہ ان کے اگر گھڑ گنانے بیٹ چاہے انسان تو گناتا ہی رہ جائے گا یہ آدمی عورت یعنی کی میل فیمل دونوں کے لئے بہت زیادہ ہیلتھ بینیفٹ سے بھرے ہوتے ہیں اگر آپ پریگنٹ ہیں یا آپ چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں تو آپ کو گونڈ کے لڈو بہت زیادہ فائدہ کرے گا اور تو جو انٹرنلی ویگ ہو جاتی ہیں ان کے لئے گونڈ کے لڈو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں کوئی اگر میل ہے اور اس کے اندر کوئی اسی طرح کی کوئی کمزوری ہے تو اس کے لئے بھی گونڈ کے لڈو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں اس کے علاوہ گونڈ کے لڈو کھانے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے ساتھ ہی اگر چھوٹے بچے ہیں تھوڑے کمزور سے ہیں جلدی پیدا ہو جاتے ہیں یا پھر جیسے ان کے اندر کوئی کمزوری شروع سے بنی ہوئی ہے تو آپ ان بچوں کو پورے سیزن گوند کے لڈو کھلایے پھر دیکھئے وہ کیسے ہیلی ہوتے ہیں فٹا فٹ سے ان کی گروہت ہونے لگتی ہے تو گوند کے لڈو کے بہت سارے فائدے ہیں چلیے دوستو بنانا شروع کرتے ہیں تو گوند کے لڈو بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ڈرائے فروٹس ہیں ان کو ہم تھوڑا سا ڈرائے روزٹ کریں گے سب سے پہلے میں نے لیکن ہے ایک کڑائی اور اس میں 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 لیکن ہے هاہ فول مکھانا پول مکھانا سے سب ہی پریچیت ہوں گے فول مکھانا میں نے ایک کٹوری بھر کے لیے بڑی کٹوری بھر کے پول مکھانے کو سم پلسم فلیم پر یعنی سم فلیم پر ہم درائی روشٹ کریں گے ریان رکھے فلیم کو سم رکھیں گے سارے درائی فرودس کو فرائی کرتے وقت اور مکھانے جب patterکے breadを حلقے سے لال یعنی golden ہونے لگے تب ہم اپنے باقی کے ڈرائی فوٹس پر اس کے ساتھ ہی ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے میں لے رہی ہوں آدھا کٹوری بھر کے بادام ساتھی ایک بٹے چار کپ کاجو لیا ہے میں نے تو میں نے جو مکھانے لیے ہیں وہ ایک کپ ہے بادام اس کا ہاف ہے اور بادام کا بھی ہاف کاجو لیا ہے تو دوستو بادام اور جو مکھانے ہوتے ہیں وہ بھی ڈرائی فوٹس بہت زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں اور لڈووں میں ڈرائی فوٹس کا کسٹمائزیسن آپ اپنے اوگارڈک کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو چیزے زیادہ پسند ہیں وہ آپ کا میاں زیادہ ڈال سکتے ہیں جب یہ ڈرائی فوٹس سارے اچھی طرح سے ڈرائی روشٹ ہو جائیں گے تب ہم ان کو کڑاہی سے باہر نکالیں گے اور رکھ دیں گے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے لیے اس کے بعد سے چکی گونھ کے لڈو ہے تو دیکھیں یہاں پر یہ گونھ ہے گونھوں کو تلنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے گونھ کو ہم تلیں گے پیور دیشیگی میں جی ہاں یہ لڈو ایک دم دیشیگی میں بنایا جاتے ہیں اور اسپیسلی سردیوں کے دن میں بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں دیشیگی کو گھرم کر لیا ہے ایک بھٹی گونھ ڈال دیا ہے فلیم کو ہائی رکھیں گے اور ہائی فلیم پر ہی گونھ کو ہم اچھے سے جب تک یہ تڑکتا ہے تب تک ہم اس کو اچھے سے اس طرح سے فرائی کر لیں گے گونھ جب فرائی ہوتا ہے تو وہ پھول جاتا ہے اگر آپ بڑے سائز کا گونھ لے رہے ہیں تو آپ گونھ کو ڈالنے کے بعد فلیم کو تھوڑا سا میڈیم کر کے اس کو ہلکا سا گولڈن ہونے تک سیکھ سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے گونھ کے اندر بھی جو ہے اچھی سے سکاوٹ ہو جاتی ہے ہماری یہ سیمپل والے چھوٹے سائز کے گونھ ہے تو دیکھئے فٹا پڑ سے تلکر تیار ہو گئے ہیں اب بچوں کو گھی میں میں نے تھوڑا سا گھی اور ایٹ کیا ہے اب اس میں ہم جو ہے اپنے جو ہے آٹے ہیں گونھ کے لیٹو کے ساتھ آٹے کا یوز کیا جاتا ہے وہ ہم ڈال لیتے ہیں آٹے کو ہم یہاں پر روشٹ کریں گے ابھی میں نے گھی کم لیا ہے آپ کو دیکھ کر ہی لگ رہا ہوگا کہ گھی کم ہے پر ہم پہلے کم گھی میں ہی آٹے کو روشٹ کریں گے آٹے کو روشٹ کرنی کے لیے فلیم کو ایک دم سیم رکھیں گے سیم فلیم پر بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے آٹے کو ہمیں اچھے سے سنہیرہ ہونے تک سیکھنا ہے جب تک کہ اس میں اچھی سے خوشبو نہ آنے لگے دوستو ایک بات اور میں بتا دوں کہ گونھ میں نے دو سو پچاس کرم لیے ہیں اور دو سو پچاس کرم گونھ میں ہم ایک کلو آٹے کا یوز کر رہے ہیں تو یہی ریشیو ہوتا ہے گونھ کے لیٹو کا اگر آپ گونھ دو سو پچاس گرام یوز کر رہے ہیں تو آپ آٹے کو جو ہے ایک کلو اٹک رکھئے اسی طرح سے اگر آپ گونھ کی ماترہ بڑھاتے ہیں تو آپ کو آٹے کی بھی ماترہ بڑھانی پڑے گی ابھی یہاں پر ہمارے آٹے کو گونھتے پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھئے آٹے کا کلر بہت ہلکا ہلکا سا چینج ہونے لگا ہے آٹے کو ہمیں اچھے سے گولڈن ہونے تک سیکھنا ہے جب تک اس کی بڑھیا سیکھا ہی نہ ہو جائے آٹے کو سیکھنا بہت جاری ہے اگر ہم آٹے کو اچھے سے نہیں سیکھتے ہیں تو آٹے میں تھوڑا سا کچھا پن ہوتا ہے لٹو کھانے میں بلکل بھی ٹیسٹی نہیں لگتے ہیں تو آٹے کو سیکھنے میں بلکل بھی کنجوسی نہ کریں آٹے کو سیکھنے میں بہت سی پیشنس لگتا ہے پر سیم فلیم پر آپ اسے اچھے سے سیکھیں دیکھیں آٹے کا کلر کتنا بڑھیاں گولڈن ہو چکا ہے اسے میں نے لگ بک 30 سے 35 منٹ سیکھا ہے سیم فلیم پر لگ بک دوستوں آدھے گھنٹے یا 40 منٹ کا ٹائم لگ جاتا ہے آٹے کو سیکھنے میں تو آپ اس پیش دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں اور آٹے کو بھی بیچ بیچ میں چلا سکتے ہیں دیکھیں ہمارا کمگی میں ہی آٹا بہت بڑھیاں سیکھ کر تیار ہو چکا ہے آٹے کو تھنڈا ہونے دیں گے ڈرائی فورڈ کو ہم مکسی میں ہلکا سا کر لیتے ہیں اور ساتھی ساتھ گونڈ کو میں نے یہاں پر بڑھاک میں نکال ہی لیا تھا گودھ ہمارے تھنڈے ہو چکے ہیں اس میں ہم ڈال دیں گے اپنے پیسے ہوئے ڈرائی فورڈ گونڈ کو آپ چاہیں تو ہلکا سا کر سکتے ہیں کئی بار لوگ بڑے گودھ لیتے ہیں اس کو کرش کر گئی یوز کرتے ہیں ساتھی میں نے ڈالا ہے چھوٹی الائجی کا پاوڈر اب ہم یہاں پر لیں گے ایک ٹی سپورڈ بھر کے کالی مرچ کے دانے کالی مرچ کے دانوں کو تھوڑا سا کوٹ لیتے ہیں کالی مرچ کے دانے ڈالنے سے یہ ہمارے کف وغیرہ میں بہت فائدہ کرتا ہے سرجیوں کے دن میں اگر کوئی پرابلم ہو تو کالی مرچ سے بہت ہی ہمیں آرام ملتا ہے اس کے علاوہ اس لڑڈو میں جو جائے گی وہ چیز وہ ہے سوٹ یعنی کی ڈرائی جنجر پاوڈر ڈرائی جنجر پاوڈر کا یوز کرنے سے سوٹ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے سرجیوں کے دنوں میں آپ کی چھاتی میں کوئی جگڑر ہوتی ہے کوئی کف اگرہ ہوتا ہے تو اس سے نجات دلتی ہے 2 ٹی سپورڈ میں نے ڈرائی جنجر کا پاوڈر ایٹ کیا ہے اب اس کے بعد سے جو ہم اپنا جسٹی کا ہوا آٹا ہے وہ یہاں پر ایٹ کر دیتے ہیں ایک بڑا برطن لے لیں لڈڈو بنانے کے لیے گوند کو کئی بار لوگ پیس دیتے ہیں پر میں تو یہی پریفر کروں گی دوستو کہ اگر آپ کو گوند کا سواد پسند ہے تو گوند کو آپ ایسے ہی رکھئے اگر آپ نے تھوڑے بڑے والے گوند کو لیا ہوا ہے تو آپ گوند کو تھوڑا کرش کر کے ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد سے میں لے رہی ہوں یہاں پر چینی کا بورا چینی کا بورا جو ہوتا ہے وہ مارکٹ میں ایویلیبل ہوتا ہے اس پیسلے اس کا یوز کیا جاتا ہے لڈو کو بنانے میں تو چینی کا بورا میں نے ایک بار دو کپ بھر کے لیا ہے ساتھی تھوڑے سے ہاف کپ کشمس کے دانے لے لیا ہے کشمس کو روشت نہیں کرنا ہے اسے میں نے کچھا ہی لیا ہے اب اس کے بعد سے سپون سے ہم ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور ابھی جو ہے ہماری ساری چیزیں تھنڈی ہیں دھیان رکھیں کہ تھنڈی چیزوں میں ہی ہم اپنی چینی وغیرہ ایڈ کریں گے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں تو چینی جو ہے میٹ ہونے لگے گی اور آپ کو لڈو باننے میں کافی زیادہ دیکھتے آئیں گی چینی میں نے ٹیسٹ کیا مجھے تھوڑی سی کم لگ رہی تھی تو میں نے یہاں پر ایک کپ چینی اور ایڈ کری ہے تو یعنی کل ایک کلو آٹھے میں تین کپ ہمارا چینی کا بورا جائے گا چینی کو بھی واپس سے ہم اچھے سے ملا لیتے ہیں اور چینی کو آپ ایک ساتھ پورا نہ ڈالیں کیونکہ ہر چینی کی مٹھاس الگ ہوتی ہے تو آپ اس کو بیچ بیچ میں ٹیسٹ کرتے ہوئے تب جو ہے چینی کی ماتھا گھٹائیاں بڑھائیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڈو کا مکشر اچھے سے میں نے مکس کر دیا ہے اور مکشر آپ کو تھوڑا سا ڈرائی سے الگ رہا ہوگا آپ سوچ جاؤں گے دیشگی کو اچھے سے گرم کروں گی یہاں پر دیشگی کو اچھے سے گرم کریں گے دیکھئے میں نے بھگونے کو سنسی سے پکڑا ہوا ہے کیونکہ گھی گرم ہے اور میں یہاں پر چار بڑے سپون بھر کر پہلے دیشگی ڈال لیتی ہوں اور گرم گھی ڈال لے سے گوند کے اندر جو گھی چپ کا ہوتا ہے وہ بھی میٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہمیں ایک دم گرم گھی یوز کرنا ہے اور اس کے بعد سے اس گرم گھی کو اچھے سے آپ مکس کریں گے مکس کرتے کرتے آپ کو پتا چلے جائے گا کہ لڈو کا جو مکشر ہے وہ بائنڈنگ کے لئے تیار ہے یا نہیں ہے اور یہ کام آپ تھوڑا سا ہاتھوں سے بھی مکس کرنے کا کر سکتے ہیں تو اسپون کے بعد آپ یہ جب ہلکا سا کھنڈا ہو جائے تو پھر آپ ہاتھوں سے ملائیے اور ہاتھوں سے ملانے کے بعد یہ آپ کو پتا چلے گا کہ لڈو کا مکشر تیار ہے یا نہیں ہے دیکھیں ہاتھوں سے ملانے کے بعد اب ہمارے لڈو کی بائنڈنگ پوری طرح سے بڑھی ہاتھ سے تیار ہو چکی ہے اور کوند ہوتے ہیں ان کے ہیپ سے ہم لڈو بہت آسانی سے باند سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں دونوں ہاتھوں کی ہیپ سے ہم میں گوتھ کے لڈو بنا رہی ہوں اور گوتھ کے لڈو اکثر جو بنتے ہیں رجستان میں سپیشلی وہ کافی زیادہ بڑے سائزز میں بنتے ہیں گاؤں میں تو کافی زیادہ بڑے لڈو بنتے ہیں کہ ایک لڈو کھالو تو پوری دن گھوک کی نہ لگے پر میں یہاں پر میڈیم سائز کے لڈو بنا رہی ہوں دیکھیں میں نے ایک لڈو باند کر بھی آپ لوگوں کو دکھایا ہے اس کے بعد سے میں ایک چھوٹا سا بھی لڈو باند کر دکھا دیتی ہوں تو کچھ اس طریقے سے ہم اپنے سارے لڈو بنا کر تیار کر سکتے ہیں ایک ہاتھ کی مدد سے بھی آپ لڈو بنا سکتے ہیں پر تب لڈو چھوٹے بنیں گے اور ویسے دو ہاتھوں میں جب دھیر سارا ہم بائٹ مکشر لے کر لڈو کو بائٹ کرتے ہیں تو لڈو مارے کافی بڑے سائز کے بنتے ہیں تو آپ جب اپنی پسند سے لڈو کا سائز ڈیسائٹ کر سکتے ہیں بڑا یا پھر چھوٹا تو ہمارا ایک چھوٹا سا بھی لڈو بان کرتا ہے یہاں پر میں آپ کو دو سائزز بھی بنا کر دکھا رہی ہوں تو لڈو سے کبھی سمیل نہیں آئے گی اسے چار سے پاس مہینے ٹک کر یہ کہیں نہیں جانے والا پوری سردی سے انجوائے کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو پورے پیپے بھر کے بنا سکتے ہیں پوری فیملی کو کھیلا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں دوستو ہمارے لڈو بند کر دائی کتنے ٹیسٹی کتنے ڈیلیشیس لڈو دیکھ رہے ہیں ساتھ یہ سب سے بڑی بات ہے لڈو کھانے میں بہت سوفٹ ہوتے ہیں اگر کسی کو داتوں سے ریلیٹڈ پرابلم ہے وہ ہارٹ چیزیں نہیں کھا سکتے تو اس لڈو کو بڑے آسانی سے کھا سکتے ہیں لڈو کو آپ ایزلی توڑ سکتے ہیں بہت ہی ہلکا ہوتا ہے کھانے میں ساتھ ہی گونج ہوتے ہیں وہ اندر سے بہت ہی خسکوسے سے ہوتے ہیں دیکھیں لڈو کتنا سوفٹ ہے یہ لیچے لڈو کو آپ کے سامنے کتنے ہلکے ہاتھوں سے توڑا لڈو ہمارا ایک دم بڑیاں بائنڈ ہوا ہے اور لڈو کو آرام سے انجوائے کریے سوبہ لڈو کھائیے آپ کھالی پھر دیکھیں لڈو کے چمتکاری فائدے سوبہ لگلا دودھ کے ساتھ آپ اسے ایک لڈو کو لے لیچے تو آپ کی جو ہے سہت بننے لگے گی اس طرح سے آپ کو بہت ساری چیزوں میں یہ help کرے گا پوری سردی آپ اس لڈو کو انجوائے کر سکتے ہیں I hope دوستو آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی تو اس طرح سے ریسیپی پسند آئے ہوگی چکتے چنل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا ملتے ہیں میرے نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی ٹینک یو